انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ورمم میچ میں ایک تاریخی برتناک شکاز دی ہے جس کے بعد شعب اختر پاکستانی ٹیم پر برس پڑے کہ یہ کون سی پلینگ لیون ہے جو کہ ورلڈ کپ کھیلے گی اور ورلڈ کپ پاکستان کو جیتائے گی اگر یہ تبدیلیاں نہ کی گئی تین سے چار تو پاکستان ٹیم کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی پہلے آپ کو شعب اختر کا بیان اس کے بعد مکمل ہائی لائٹ دکھاتے ہیں اس سے پہلے کومیٹس میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن کمزور تھی یا بیٹنگ لائن اس کے بعد اگر اس میچ کی ہائی لائٹ کی بات کریں تو پاکستان نے ایک سو ساٹھ رنز کا ٹارگٹ دیا جبکہ انگلینڈ نے چودہ آوروں میں ایک سو ساٹھ رنز بنایا چار وٹوں کے نقصان پر یہاں پر اگر پاکستان کی پہلے بیٹنگ لائن کی بات کریں تو شان مسود 49، حیدر علی 18، شاداب 14، افتخار 22، خوشدل شاہ 0، آصف علی 14، محمد نواز 10، محمد وسیم جنئر 26، نسیم شاہ 2 رنز، حارس روف 1 رنز بنا کر اٹھ ہوئے اس کے بعد پاکستان ٹیم کی بولنگ لائن کی بات کریں تو شہین شاہ افریدی نے دو عوروں میں سات رنز، نسیم شاہ نے تین عوروں میں 31 رنز دے کر ایک وکٹ اس کے بعد محمد وسیم نے دو عوروں میں 11 رنز دے کر دو کھلاریوں کو اٹھ کیا جبکہ شاداب خان نے تین عوروں میں 22 رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اس کے بعد شویب اکتر کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم اگر ورلڈ کپ جیتنا چاہتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ پاکستانی بڑے کھلاری ٹیم میں شامل کریں تاکہ ورلڈ کپ آسانی کے ساتھ جیت سکے